بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب لائف ناظرین افغان طالبان نے اس وقت جو اسلامی ریاست خراسان کے نام پر ایک فترہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دی ہے بڑے پیمانے پر ان لوگوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کی ہے اور پاکستان پر جو افغان طالبان کی وجہ سے جو ایک دباؤ موجود ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹونی بلنکن اور شاہ محمود قریشی کی جو بات چیت ہوئی اس ویڈیو کے بعد اس پر پھر تفصیل سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اسپن بولدک کا بارڈر اس وقت مکمل طور پر سیل ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مہاجرین موجود ہیں اس وقت اور شدید بیمار ہیں شدید گرمی کے عالم میں یہ بارڈر کیوں بند کیا گیا اس بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کیوں نہیں آنے دیا جارہا اس کی ایک بڑی وجہ بڑی رپورٹس ہیں اور وہ تمام معاملات کے آئین پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اسلامی ریاست خراسان کے دہشتگرد پاکستان آنے کے طور پر مکمل طور پر ریپورٹ ملی تو افغانستان کا جو بارڈر اسپن بولدک پاکستان نے بند کر دیا اور افغانستان طالبان سے بات کی کہ آپ جڑ سے اکھڑنے کے لیے بڑے اہم اقدامات کریں اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ افغان جو اس وقت طالبان اور سربراہنے مملکت اور بڑے اہدہ دار ان کو بھی اس وقت بڑی سیکیورٹی تھریٹس ہیں کابل میں جو ائرپورٹ پر آپ کو پتا ہے خودکش حملہ ہوا اس کے بعد بم دھماکوں کے ایک بڑی لہر چل پڑی جو کہ جلال آباد سے ہوتے ہوئے پھر کابل کے دارالحکومت تک مہنچیں طالبان کے لیے ایک بہت بڑا اچنبہ اور جھٹکہ بھی ہے اب طالبان نے اس بات کا پتہ چلا لیا کہ ان کی مدد کون کر رہا تھا یہ جو سٹکی بوم مگنیٹک ڈیوائسز ہیں جو کار کے سائٹز پر آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھی ہوں گے ایک سرپ موویز ان پر لگا یہ ان کے پاس کہاں سے آئیں تو پھر انہوں نے ان کا ایک طریقہ کار بھی ایک نکالا کہ جڑ سے اکھارنے کے لیے ایک بڑی ضروری ہے اچھا افغان طالبان بھی افغان صحابق حکومت کے حلاف یہ استعمال کرتے رہے اب اپنی لیڈرشپ کی حفاظت کے لیے انہیں یہ تمام خطرات جو ہیں اب ان کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے اب دیکھیں جو اختلافات کی بھی ہم باتیں ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں بلکل لغت قسم کی باتیں ہیں ملاغنی برادر کے بارے میں کبھی کہا جاتا ہے یہ محل میں ہونے والی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں لیکن ایک جو بات راز ہے جو ابھی تک بہت زیادہ کھل کر اسی وجہ سے نہیں آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ سراج الدین حکانی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے اس کی بڑی وجہ وہی سیکیورٹی خدشات ہیں کیونکہ اسلامک سٹیٹ خراسان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور انہوں نے ہر صورت میں وزیر داخلہ کو راستے سے ہٹا کر امریکہ کی عزت بحال کرنی ہے اور طالبان کے جو انٹیلیزنس کے لوگ ہیں یہ بات انہوں نے بہت سے مختلف میڈیا کے لوگوں سے شیئر کی ہے کہ سراج الدین حکانی بہت بلا ٹارگٹ ہے اسی لئے طالبان ان کو سامنے نہیں لارے ان کی مکمل حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اندرونی سطح پر جو سب سے زیادہ اسلامک ریاست خراسان کی اسے ختم کرنا انہوں نے بہت ضروری ہے پہلا مرحلہ انہوں نے مدارس بند کی ہیں 36 کے قریب بڑی وہ مساجد بھی بند کی ہیں اب دیکھیں یہ اس عقیدے کا جو خراسان والوں کے لوگوں کا اسلامک سٹیٹ کے عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طالبان کے بنیادی سکول آف تھاٹ سے مکمل مختلف ہے یہ آئی ایس پی کے جو ہے یہ سلفی سکول آف تھاٹ کو مانتے ہیں اور طالبان جو ہے وہ اہل سنت سکول آف تھاٹ ہیں ماضی میں جو طالبان تھے لیکن اس وقت ان کے لئے آئی ایس پی کے بہت بڑا خطر ہے اس کی وجہ یہ سکول آف تھاٹ ہے جو ان کا سلفی سکول آف تھاٹ اسی لئے طالبان مستقبل کس خطرے کو بھامتے ہوئے اب مختلف علاقوں میں ان کی مساجد کو بند کر رہے ہیں اور وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کا ابھی یہ دیکھیں پچھلے دنوں نے ایک بہت بڑا لیڈر بھی متوقع کو بھی انہوں نے پہلے پھڑکا دیا انہوں نے افغان طالبان نے اور اس کے بعد اب فاروق بنگلزئی ایک بہت بڑا ان کا اور آئی ایس پی کے کا خراسان کا اسے بھی اڑا دیا اب ایران کی طرف سے دیکھیں وہاں سے جو ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن ان صوبوں میں جہاں پر سلفیوں کی مساجد کو بند کیا جا رہے ہیں وہ ان افغان طالبان کی مطابق یہاں سے وہ جنگ جو پیدا کر رہے ہیں جو ان کے لئے لڑنے کے لئے تیار کیا جا رہے ہیں اس لئے بند کی ہیں اور طالبان آپ کو بتا ہے لسنت الجماعت ہیں ان کا عقیدہ ان لوگوں سے مکمل طور پر مختلف ہے باقی تمام مسالک اور اقلیتوں کو زندہ رہنے کا حق ان کے ساتھ مل کے یہ سارے طالبان مانتے ہیں جبکہ وہ لوگ نہیں مانتے افغان طالبان ایک سیاسی گروپ کے طور پر اپنی اہمیت کو بھی سامنے لانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت جو ان کا حق ہے کہ ان کا ملک ہے اس ملک میں وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تمام قوانین اسلامی نظام کے مطابق ہوں اور تاکہ اس نظام کو اپنے عقیدے کے مطابق چلیں لیکن وہ سلفی عقیدہ جو بالکل مختلف ہے تو خراسان اسلامی ریاست اور افغان طالبان یہ آپس میں کبھی ایک اس لئے نہیں ہو سکے طالبان اپنے آپ کو تسلیم بھی کروانا چاہتے ہیں اپنے ملک کو اس لئے پروس کے ممالک ایران تاجکستان ترکی پاکستان اور چین ان سے یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمیں تسلیم کریں اور تاکہ ہماری ملک کی جو معمولات آگے چلیں اور انہوں نے کہا کہ آپ باقی طبقات کو نمائندگی دیں اور ایران کے دیکھے دو اہمائیت یافتہ ملہ ابراہیم و سندار یاکوب کو ابھی افغان کیابینٹ میں شامل کیا گیا ہے طیب رجب اردگان نے آج بہت بڑی بات کی کہ افغان حکومت کو ہم تسلیم کریں گے اگر وہ یہ شرائط پوری کر دیں اگر وہ اپنی حکومت میں تاجک ہزارہ ازبک انہوں نے لوگوں کو شامل کر لیں اسی طرح دیکھیں تاجکستان کی طرف سے بھی یہی شرائط تھی اور پھر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی یہ بات کی تھی کہ انکلوسف گورنمنٹ ہو افغان حکومت میں تمام طبقات کی نمائندگی شامل کریں تاکہ دیر پا حکومت چل سکے اگر ایک ہی طبقے کی حکومت رہی تو نیا فرجائل ملکہ مشکل ہو جائے گی حکومت کا حصہ بننے کے لیے اس وقت دیکھیں طالبان ایک نگران حکومت ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو تسلیم کیا جائے اور کرنا بھی چاہیے یہ کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان اس میں برپور ان کی مدد کر رہا ہے سارکھ میں آپ کے سامنے آپ نے دیکھا اس ثبوت آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی ٹونی بلنکن سے قوم متحدہ کے جلاس میں سائیڈ پر بات کر رہے ہیں آپ اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں ماضی میں کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ اس طرح بات کر رہے ہیں شاہ محمود غصے میں بھی لگ رہے ہیں انگلی کے اشارے بھی کر رہے ہیں کندھے بھی اچھکا رہے ہیں یہ تمام باتیں بارڈی لینگویج کے مہرین اور ٹونی بلنکن سر نیچے کر کے سن رہے ہیں اب فورن پولیسی کے ایکسپرٹ سے آپ پوچھیں بارڈی لینگویج کے ایکسپرٹ کو میں نے ویڈیو دکھا کے بات چیت کی یہ عام ملاقات نہیں تھی چند منٹوں میں شاہ محمود قریشی نے انہیں بہت سی وہ باتیں اہم بتا دی جو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دباؤ پاکستان پر یہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جواب میں پاکستان اس دباؤ کو ان پر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی بات چیت پہلے نہیں ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی ایسی اسی لئے ٹونی بلنکن نے فورن کانفرنس کی اس کے بعد اور اس میں نے کہا کہ ہم طالبان کو تسلیم کر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے اقلیتیں، خواتین، انسانی حقوق اور جو غیر ملکی وہاں پھسے ہیں وہاں ان کے نکلنے میں ہم برپور تعاون کریں اس پر افغان طالبان تیار ہیں انہیں کوئی اس پر مسائل نہیں ہے سکول میں بچیاں بھی جا رہی ہیں انہیں گلہ اس وقت افغان طالبان کو مسلمان ممالک سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کرنے میں بلکل نہیں اچکچائے ابراہم اکارڈ آپ نے سائن کر لیا تسلیم کرنے میں آپ نے فورا جا کے جپیاں ڈالی لیکن یہاں پر ایک مسلمان ملک جو اپنے ملک میں بیس سال کی سٹرگل کے بعد دوبارہ قائم ہوا اس سے تسلیم کرتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم ہو رہا ہے وہ انہیں کہنے یہ مسلمانوں کی کچھ منافقت بھی ہے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک سب کو پتا ہے کون سے تھے عرب امارات تھا اور ایک ٹائم پر سعودی عرب بھی بڑا کری تھا اور آپ کو یاد ہوگا اس میں مصر بحرین کوئیت یہ سارے ممالک وہی ہیں کچھ ایون افریقہ کے ممالک انہوں نے تسلیم کیا تسلیم کرنا اسی لیے ضروری ہے اب افغان حکومت کو تسلیم کرنا اور افغانستان کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ کھلیں پھر ان کا ملک چلیں اور ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جس پر میں آپ سب کی بھرپور مدد بھی چاہوں گا کہ دیکھیں سپنبولک کے معاملے پر اس وقت وہاں پر ریڈیو میں ویل بوروز ریڈیو میں رکھ کر جو وہاں پر مریض ہیں انہیں ستمبر کی آپ کو پتا ہے اس گرمی کیسی ہے اس میں وہاں وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں نہ کوئی عدویات ہیں نہ کوئی حالات ہیں اور اس وقت دنیا جو ہے پاکستان کی ساری قربانیوں کو سائٹ پر رکھ کے کہہ رہے جی بڑے ظالم انہوں نے بارڈر بند کر دیا اب پاکستان کیا کرے اسلامی سٹیٹ خراسان کے لوگوں کو روکنے کے لیے ابھی اگست سے لے کر اب تک پنتالیس ہزار سے زاہد جو ہے افغانستان سے مہاجرین پاکستان آئے ہیں اب پاکستان کی کتنی کپیسٹی ہے یہ اس وقت مغرب کو اور سب سے زیادہ اسلامی ممالک کو سوچنا چاہیے سعودی عرب عرب امراض ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر یہ ایک انسانی علمیاں بہت بڑا انسانی علمیاں جو شروع ہو رہے ہیں ان کی مدد کریں عدویات پہنچائیں اور پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کی ورے سے بارڈر ماند کرنا پڑا ہے مجبوری ہے اس کے بعد ظاہر ہے جو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے دوبارہ پاکستان میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کو وہاں پر ڈاکٹر ضرور بیٹھنے چاہیے عدویات بیٹھنی چاہیے خوراک بیٹھنی چاہیے اور وہاں پر عارضی طور پر سپن بولدک افغانستان کی سائٹ پاری کیمپ لگا دیں لیکن ان کی مدد ضرور کریں کیونکہ یہ عام افغان لوگ ہیں ان بیچاروں کا کسی قسم کی جنگ کسی قسم کی خانہ جنگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ بیچ میں بیچارے پس جاتے ہیں اس لیے یہ حالات اب آگے کس موڑ پر جائیں گے اس پر انشاءاللہ مزید آپ کو میں اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ